موڈی صاحب چار سو نہیں تو تین سو ستر اسی سیٹیں تو ضرور لیں گے پاپولر ہیں اس وقت موڈی اس جاب کا جو جادو ہے وہ سار چڑھ کے بول رہا ہے بھارت کے اندر میرے خیال میں تب وہ کچھ زیادہ اچھے لیڈر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان کی جو سوچ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ نہائی تھی گری ہوئی میں تو کہوں گی کہ ادھر سے بچہ پڑھ کے نکلا ہے آپ کا مدراز سے تو آج مایکروسافٹ کا ہیڈ بن گیا ہے آئی آئی ٹی سے پڑھ کے تو یہ اپنے دیکھنے ہے کریں کمپیرزن کے ساتھ پھر کہتے ہیں نہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے کریں کمپیرزن کے ساتھ تو نرندر موڈی کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس نے دیا جائے کہ موڈی جیسے بندہ آنا چاہیے یہاں پہ دھر کے آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نہیں سوٹ آؤٹ کرنا ہے آپ نے دوسروں کو بلیم نہیں کرنا ہے ایڈوکیٹڈ ہے نیشنلسٹ ہے موڈی صاحب نے ان کو نیشنلزم دیا کرپشن کو کنٹرول کر کے دکھایا بہت ضروری ہوتا ہے کرپشن کو کنٹرول کریں یہ اچھا ہے موڈی اچھا ہے ان کا بالکل اچھا ہے اچھا ہے دوسروں کو کنٹرول کر کے لرننگ موڈ میں جاؤ لرننگ موڈ جہن دوستو کئی بار آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نرین موڈی اچھا آدمی نہیں ہے پاکستان کے لیے لیکن کچھ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ نرین موڈی کو پاکستان کا پی ایم بنا دو وہ بھارت کی طرح ترقی پاکستان میں بھی کروا دیں گے اس طرح کے پاکستانی ریکسن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب بھارت سے کمپیرزن کی بات آتی ہے تو کہیں پر وہ پاکستان سٹینڈ کرتا ہی نہیں ہے حالانکہ ابھی آٹے کے لیے لڑ رہا ہے آٹا اس کو مل جا اس کی عوام کو روٹی مل جائے آپ اس ویڈیو میں پاکستانی ریکسن دیکھئے کس طرح سے آٹے کی قلت کس طرح سے کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں چلے گا ان کا ہی راج چلے گا اب بھی ان کا چل رہا ہے اور پھر بھی ان کا ہی چلے گا کیا لگتا ہے ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں یہاں بھی جیسے ہیں ویسے ہی رکھیں تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارا کوئی مزہ بنے ہی نا تعلقات تو بہتر کرنے چاہیے سب کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کرنے لگتے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی آپرچنیٹی ملے یہاں سے وہاں لیکن انڈیا نہیں کرے گا کبھی بھی انڈیا پاکستان میں کافی ڈیفرنٹ ہے جب تک موڈی ہے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی انڈیا ہے ڈیفرنس ہے پاکستان اور انڈیا بہت کچھ انگر سکتے ہیں پاکستان میں تو کبھی جب تک وزیراعظم صحیح نہیں ہو کیسے دوستی ہوگی ایسا نہیں ہوتا نا انہوں نے موڈی چاہ رہے کب سے چاہ رہے جب موڈی جائے گا پھر دوستی کو موڈی کو ملنا دوستی کے کھا پھر بھول جاؤ نہیں جب تک موڈی ہے دوستی نہیں ہو سکتی ابھی ہوتے دیکھ لیں پاکستان میں پورا پی اے سیل ہو ہے ٹھیک ہے پی اے سیل میں بائیس چوبیس کروڑ پر ٹوٹل اماؤنڈ ملی ہے اور انڈیا کے ایک پلیر صرف چوبیس کروڑ لے رہے ہیں پیسہ ہے تو اب نا پاکستان میں لادی ٹھیک نہیں تو کیسے ہوگا وہ یعنی لگتا ہے کہ آج وہ ہم پہ ہستے ہوں گے انڈیا کے مسلمان گیا انڈیا کے بات ہوں گے جب پاکستان کسی مدد نہیں کر سکتا دوستروں کے جاہاں بیگ مانگتے تو فائدت نہیں باتیں تو بہت کرتے پاکستان صرف بات نہیں کرتے ادھر آؤ اگے کیا کہہ رہے تھے ادھر آؤ آگیا ہو موڈی کو پاکستان میں نہ اس کو وزیراعظم نہ موڈی کو موڈی کو پاکستان بلا کے وزیراعظم ہاں موڈی کو سوچو وہ ایک ریلیجیس بیس پہ ہم سے موڈی جیسے بندہ آنا چاہیے یہاں پہ یہ تو سچ ہے کہ اس نے اپنے مولا کو بنایا کیا پتا وہ ادھر بھی بنا لے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ہمیں بھی کسی پاکستانی کو دوسرے کو چانس دینا چاہیے کیا پتا آپ پاکستان صورت پاکستان نہیں بس موڈی نے انڈیا میں مسجد بنایا آپ کو پتا ہے کتنی بڑی مسجد ہیں پانچ اکر کی پانچ اکر اس میں قرآن جی پتا ہے کتنا بڑا رکھا ہے اس نے کافی بڑا اس نے رکھا ہے کتنا مندر بھی تو اس نے بنایا نا تو اس نے دفعی میں بنایا لیکن انڈیا والا کو سوچتے لیکن پاکستان والا کو بھی تو سوچتا ہے نا کہتے اس نے مسجد توڑ کے مندر بنایا تھا آپ کہہ رہو مسجد بھی بنائی مسجد بس نے بنایا بہت بڑی ہے نام ہے نا بہت بہتر ہے عورتوں سے بہتر ہے عورتوں سے ہماری حکومت پر عورتوں بیٹھ گئی ہیں تو پھر اس پاکستان کا کیا بڑا بانگلہ دیش پہ اتنے صدی سے عورت بیٹھ ہوئی ہے عورت کچھ کر رہی ہے جب سے مریم نوازی کافی کچھ صحیح ہو رہا ہے عورت کچھ کر نہیں سکتا ہے نہیں ویسا ہے جس حکومت پر عورتیں بیٹھ گئے اس کا کیا بنے گا مرد ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں ابھی تک جتنی مسئلی میں جب سے مریم نوازی سارے کام صحیح ہو رہے ہیں بنگلہ دیش ہم سے کیوں ترکھی کر گیا وہاں پہ تو عورت ہے عورت نہیں یہ ہمارے نبی پاک ورمانا ہے جس حکومت عورت کی ہوگی وہ کبھی ترکھی نہیں کر سکتا صحیح کہ رہے ہی جب مر ٹھیک نہیں ہوگی تو عورت کا آنا پر لے گا صحیح کہ رہے ہی عورت کو آگے نہیں بننے دینا چاہی بہت مردوں پر حکومت نہیں کرنے چاہیے مردوں پر حکومت نہیں کر ہی ملک پر حکومت کر ہے چھوٹی سوچ ہے کہ مردوں پر حکومت کر authentication ک 새 پتا کوئی عورت ہی آئے اور پاکستان کا نقشہ بدل دیں پاکستان میں نعرے لگائے جاتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے ہم نے جنگ کرنی ہے ہم نے انڈیا سے جنگ کرنی ہے جہاد کریں گے تو اس کا کوئی ردو بطل تو نہیں لگ رہا کہ انڈین بچے بھی یہ سیکھیں نا کے جہاد کرنے ہے جنگ کرنی ہے امن کے لیے پیغام تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں مائے آپ کے نظر میں لگ رہا نہیں یہ جہاد والی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جہاد کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے پہلے تو جہاد ہمیں آپ نے یہ بہت نے بڑی زمردست بات جہاد تو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے نا ہم اپنی اصلاح کریں یہ ہمارا پہلا جہاد ہے وہ اگر مودی صاحب اگر وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے نا کہ اس سے خوف زدہ ہو رہا ہے کہ ہم بچے کام کریں جہاد یہ دیکھیں جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی بندے کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر کچھ حاصل ہوگا مسلط ہونے لگی ہے جنگ مسلط ہونے لگی ہے یہ کوئی خوترات مسلط ہونے لگی ہے اب ادھر ان کی مجورٹی ہے ہندووں کی اور جو مجھے پتا ہے جو ادھر جتنے بھی مسلمان ہیں نا وہ اپنے دھرم کو اپنی ماں سمجھتے ہیں جو مسلمان ہیں نا جس طرح اپنے دھرم کو اپنا اسلام سمجھتے ہیں نا اس طرح جو ان کا ملک ہے نا ہندوستان وہ ہندوستان کو بھی اپنی ماں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس کے قانون کو مانتے ہیں آپ ان کے جو جتنے لیٹر ہیں سیاسی لیٹر ہیں مذہبی لیٹر ہیں ان کے بیانہ دیکھ لیں وہ کبھی نہیں کہیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے بھائی وہ اس ملک میں رہ رہا ہے آپ نے سر وہاں کے جو مسلم ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انڈیا نہیں بولتے ہیں انڈیا نہیں بولتے ہیں بھائی ہم انڈیا ہے اور وہ نرنڈر مودی کو سپورٹ بھی بڑی کرتے ہیں جو اقلیت ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جتنے بھی سیاسی یا مذہبی مسلمانوں کے لیڈر ہیں ان کے بیانہ دیکھ لیں وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے جو بھارت ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے جس ملک میں بندہ ہے نا بندے کو اسی کئی خیر کا ہونا چاہیے وہ ملک اس کی ماں ہے لیکن جو اب مودک آ رہا ہے نا یہ انتشار پھیل آ رہا ہے اب جو لوگ ادھر کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے اب دیکھیں جب ان کو ٹارچر کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی شوریت دکھاؤ یا کشمیر والا واقعہ دھرایا جائے گا یا اس کے بعد جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا جی مدرس سے ختم کیا جائے رہا ہے یہ نفرت بڑے گی ایسا تو نہیں ہے کہیں وہاں کی جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ کوئی ٹیکنولوجی آسل کر کے نکل سکیں گے بچے ان میں کچھ اویرنس آجے گی کچھ ٹیکنولوجی آجے گی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اس کا یہ نظریہ تو نہیں ہے نرینڈرمو دیگا دیکھیں اگر ٹیکنولوجی کی بات آئے نا اگر بندہ کسی کے ساتھ مخلص ہو نا وہ ہر پہلو میں نظر آتا ہے اس نے صرف اگر مخلص نظر آنا تو ادھر ہی مخلص نظر آنا ہے اب جو ہماری ادھر جتنے مسلمان دوسرے ہیں وہ ان کو پرموٹ کرے نا سر ہو رہے ہیں وہاں کے بچے مسلم پرموٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ مسلم پرموٹ ہو رہے ہیں مسلم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن اتنے خاص پرموٹ میں نہیں دیکھ رہا ہے جتنے کرنے چیتنے آپ گوگل دیکھا کریں آپ ورلڈ نیوز دیکھا کریں اب تو جو ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی پہلے کہ جو انڈین مسلم ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے روازار نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ڈیولیمنٹ ہو گئی ٹیکنولوجی وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ماشالہ انویسٹ بھی اتنی کر دی ہے وہاں پہ ٹرین چل پڑی ہے ہم نے ازاد کشمیر کو کیا دیا ماں سوائے پروٹسٹ کے دیکھیں یہ بات تو ازاد کشمیر تو بہت دور کی بات آنا ہے ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا اپنا گھر چلے گا پھر ہم کسی کا چلے گا دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ انہیں آٹا ملے انہیں بجلی ملے انہیں گیس ملے انہیں جو سویدائیں ہیں بیسک کا وہ سب ملے اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو لیڈر آئے موڈی جیسا لیڈر آئے یا پھر موڈی وجیر آزم بنے پاکستان کے تو پاکستان کے حالات تھوڑا صدر سکتے ہیں حالانکہ ایسا possible تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کھوجیں تو سماج میں کہیں نہ کہیں ان کو موڈی جیسے لیڈر مل سکتے ہیں جو کی سماج میں دوے کچلے لوگ جرور ہیں وہاں پہ کیونکہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہاں پہ تو فیملی والا پورا پولٹیکس چلتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پولٹیکس ہے ایک فیملی ٹری کی طرح چلتی ہے تو پاکستان اسی وجہ سے گرد کی طرف بھی جا رہا ہے کچھ نیا سوچنے والا پاکستان میں نہیں مل رہا ہے حالانکہ پاکستان کی پولٹیکس کو پوری طریقے سے جو کنٹرول کرتا ہے وہاں آرمی اسٹابلشمنٹ اور جب تک آرمی اسٹابلشمنٹ نہیں چاہے گا تب تک پاکستان سور نہیں سکتا ہے حالانکہ پاکستان اب دردر بھٹک کر بھیق ماغ کر تھک چکا ہے اور اسی وجہ سے اب بھارت سے دوستی اور ٹریڈ کی درکار کر رہا ہے آپ نے پاکستان کے فینینس مینسٹر کا بیان سنا ہوگا جو کہ وہ لنڈن میں تھے وہاں سے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے پاکستان کو بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھنے چاہیے لیکن کیا پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے لائک ہے یا پھر پاکستان نے وہ کنڈیشن پولپل کی ہے جو کہ بھارت نے بولی ہے کہ آپ اپنے دیش میں ٹروریزم کو ختم کرو کیا ٹروریزم ختم ہوا ہے بلکل بھی نہیں حالی کے ماسکو بلاسٹ میں پاکستان سے جڑے ہونے کے تار ساپ ساپ دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے پاکستان کی چھوی دنیا میں اور بھی خراب ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے جس طرح سے پاکستان کے لوگ آتنگوات کو سپورٹ کرتے ہیں آتنگوات کو ایک بزنس کی طرح چلاتے ہیں وہی لوگ اب پاکستان سے اور بھی کچھ چاہتے ہیں دوستو یوں تو پاکستان میں آئے دن اگیاد حملہور تہشتگردوں کو ٹھوک رہے ہیں لیکن ان کی جو تعدات ہے بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے بھی کام نہیں چلے گا ان کے اوپر کچھ بڑا ہی کرنا پڑے گا تو آپ کے کیا بیچار ہیں دوستو جرور کمنٹ میں رکھیے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لے تینکیو جائے ہن جائے بھال